اگر آپ افغانستان کے فین ہیں تو یہ خبر آپ کے چہرے پر مسکراہت دے سکتی ہے اور اگر آپ پاکستان کے فین ہیں تو یہ خبر شاید آپ کو مایوس کر سکتے ہیں ویسے یہ مایوسی اور خوشخبری والی خبریں جو ہیں یہ ورڈ کپ سے فائنل چھوڑی ہیں ایک طریقے سے سپشت ہو گیا ہے کہ انڈیا سے پاکستان نیوزی لینڈ یا پھر افغانستان ان تینوں میں سے کوئی بھیڑنے والا ہے اور ساؤت افریقہ اور آسٹریلیا آپس سے بھیڑنے والی ہے لیکن افغانستان کے لحاظ سے خوشخبری یہ ہے کہ آسٹریلیا ہی ٹیم کے کھلاڑی چوٹل ہونے شروع ہو گئے ہیں اور آسٹریلیا ٹیم کمزور ہو دی جارہی ہے ویسے تو آج افغانستان کا میچ ہے نیدر لینڈ سے جس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ افغانستان یہ میچ نیدر لینڈ سے آسانی سے جیت جائے گا افغانستان نیدر لینڈ کے سامنے ایک بہتر ڈیم نظر آ رہا ہے جس نے اچھے اولٹ فیر کیے ہیں اور ہم اور آپ یہ مان کر بیٹھیں کہ یہ پوائنٹ ان کو چلا جائے گا unless and until نیدر لینڈ کو بہت بڑا اولٹ فیر کر دیتی ہے اس کے بعد افغانستان کے دو میچ بچتے ہیں ایک بچتا ہے ساؤت افریقہ سے دوسرا بچتا ہے آسٹریلیا سے اب اگر افغانستان یہ تینوں میچ جیت جاتا ہے تو افغانستان سیدھے ورڈ کپ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر جائے گا پاکستان کا قدرت کا نظام جو ہے وہ چلا جائے گا افغانستان کی طرف افغانستان کی ہار کے بیچ میں پاکستان نے گنجائش بنی ہے کیونکہ پاکستان کتنا بھی کر لے دس پوائنٹ سے اوپر نہیں آ سکتا وہ بھی تب جب وہ انگلینڈ کو بہرہ دے گا اور آپ کی نیوزیلینڈ کو بہرہ دے گا نیوزیلینڈ جیت کی طرف تو ان کی کہانی ختم ہوناتی ہے لیکن افغانستان کے لیے ایک بڑا موقع اور یہ موقع اس لئے بن رہا ہے کیونکہ آسٹریلیا کے دو مین پلیئر ایسے ہیں جو فیلحال آنے والے میچے سے باہر بیٹنے والے ہیں جس میں سے ایک خلاڑی کا نام ہے گلین میکسویل میکسویل جو کی ایک میڈل آرڈر کے بیٹسمن ہے زبردست بیٹسمن ہے اور اچھے بولر ہے مطلب پارٹائیم بولر تو نہیں کہوں گا میں کیونکہ انہوں نے اچھی گین بازی کی ہے تین تین چار چار وکٹ نکالے ہیں اور ایمپریسیو رہے اور انگین کنڈیشنز میں ہم سب جانتے ہیں کہ بولر کی بھومکہ جو ہے وہ کتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے ایسے میں آسٹریلیا جو شروعاتی میچز ہارنے کے بعد ایک ریدم پا کر آگے بڑھ رہی تھی اب اس کے سامنے مشکل یہ ہے کہ میکسیویل بے وکوفی میں چوٹل ہو گئے ہیں میکسیویل کو لے کر خبر آئیے کہ میکسیویل گولف کا مزا لے رہے تھے اور گولف کارٹ پر بیٹھ کر گھوم رہے تھے لیکن اسی کے بعد وہ گر پڑے اور گرنے کے بعد انہیں گمبھیر چوٹ آئی ہے اب صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے کتنی دیر میں صحیح ہوں گے یہ بتانا مشکل ہے میکسیویل ایپورٹنٹ اس لیے کیونکہ چالیس گیندوں میں نیدر لینڈ کے سامنے شتکت ہو گا تھا اور وڈ کپ ہسٹری کا وہ سب سے فارسٹس شتک تھا اسی طرح سے جانی بیرسٹو جو ہیں وہ بھی گولف کارٹ سے گرے تھے اور جب وہ گرے تھے تب لاستیر ٹی ٹوینٹی وڈ کپ سے وہ باہر ہو گئے تھے اب میکسیویل گرے ہیں تو میکسیویل باہر ہو گئے سو ایک کہانی میکسیویل کو لے کر حالانکہ میکسیویل ابھی کمباک کریں گے نہیں کریں گے اس کو لے کر بہت کلیریٹی نہیں ہو سکتا شاید ہلکی فلکی چوٹو واپس آ جائے لیکن دوسرا پلیئر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پلیئر کا نام ہے مچل مارش مچل مارش میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آسٹریلیا ٹیم کو جو شروعات ملتی ہے اس میں مچل مارش ہی بہت امپورٹنٹ لیکن اب خبر آئیے کہ مچل مارش چوٹل ہو گئے ہیں اور چوٹل چوٹل نہیں مچل مارش جو ہیں وہ فاملی کچھ کارونوں سے واپس چلے گئے اور وہ انڈیا میں نہیں ہیں اب واپس جانے کو لے کر کوئی کلیریٹی نہیں ہے لیکن صرف اتنا کہا گیا کہ نیجی کارونوں سے واپس چلے گئے اب جو باقی دو میچز ہیں کیا وہ کھیلیں گے نو کلیریٹی حالانکہ اگر وہ نہیں کھیلتے ہیں تو افغانستان کی کافی بلے بلے کیونکہ میکسیویل گولف کور انجر ہونے کیا تھا چوٹل ہوئے ہیں اور ان کے باہر جانے سے نئے کھلاڑی آئیں گے اور وہ کھلاڑی آئیں گے جو شاید اتنی فارم میں نہیں ہے مچل مارش ان کے پریمی مال ڈاؤنڈر ہیں گلین میکسیویل ان کے پریمی مال ڈاؤنڈر ہیں اور یہ دو مقابلے جو ان کے ہیں یہ بہت 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 محتمون ہو جاتے ہیں ساتھ تاریخوں افغانستان سے مقابلے اگر افغانستان کے خلاب مقابلے سے وہ باہر ہوتے ہیں اور افغانستان اس ناش میں کوئی بڑا اولٹ فیر کر دیتا ہے کیونکہ افغانستان کو ٹینشن ہے ساڑھے تین سو پونے چار سو کا انہیں تین سو تک ٹینشن نہیں ہے تین سو تک وہ آسٹیلیا کی گینبازی کے سامنے بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ایک کہانی مشکل اور مچل مارش نے اب تک وڈ کپ میں دو سو پچیسر منائے ہیں دو وکیٹ نکالے ہیں پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت تابرت اوڈر منائے تھے 121 ان کا پاکستانی گینبازی خلاف تھا اگر وہ نہیں آتے تو پھر افغانستان تو کہہ رہی ہوگی قدرت کا نظام جو ایک حالی پاکستان میں نہیں ہمارے ہاں بھی ہے کیونکہ ان کے ریپلیسمنٹ جو ہیں اور یہ چاروں اوپر نہیں کھیلتے ہیں اور اتنا اچھی فارم میں کوئی وین میں سے نہیں ہے سو مشکل ہو مچل مارش اگر نہیں آتے تو پھر شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ آسٹریلیا سے کسی پلیئر کو بلایا جائے ریمن اللہ گرباز ہوں زادران ہوں یا باقی پلیئر ہوں یہ اچھا impact ڈال رہے ہیں اگر ان کو موقع ملتا ہے شاہیدی کو یا پھر عمر زائی ایسا ہو سکتا ہے شاید وہ آسٹریلیا کو دن میں تارے دکھا دے اور اگر انہیں جیسا کہ پاکستان آروپ لگاتا ہے انڈین کنڈیشنز کا سپورٹ مل گیا جیسا کہ کئی بار کہتا ہے کہ پچس تھوڑی سی ایسی بنا دی جاتی ہیں جہاں پر spin track ہو حالانکہ ان کا match مومبئی وان کھیڑے میں وان کھیڑے میں spin track کیا لیکن اگر تھوڑی ملت مل جاتی ہے اور وہ کمال کر جاتے ہیں سو ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو جھٹکا لگ جائے لیکن اگر یہ دونوں کھلالی ورڈ کپ سے ہی باہر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ انڈیا اور ساؤت افریقہ کے لیے کافی فائدے مند رہنے والا ہے کیونکہ آسٹریلیا کا chances جو ہیں پھر دیرے دیرے کم ہو جائیں گے آسٹریلیا کے peak player جو ہیں وہ ہے ڈیویڈ وارنر جو اچھا کھیل رہے ہیں ٹریویس ہیڈ اچھا کھیلتے ہیں باقی batting یہی دونوں کر رہے تھے اور player جو ہیں وہ batting نہیں کر رہے اسمت لابوشین سے ڈر رہی لگتا مچھل مارش میکسویل سے ڈر لگتا ہے سو اگر دو destructive batsmen جاتے ہیں تو کیوال دو batsmen بچتے ہیں وارنر اور ہیڈ آپ ان کو آؤٹ کیجئے لابوشین اسمت مطلب ان کی اترین chances نہیں کیونکہ ایک طرفہ مچھا رہیں گے وہ آپ کو دو سو نبی تین سو بنا کے دیں گے یہ جو تھے کہ ساڑھے تین سو والے پاؤنے چاہتے ہیں